بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام رائے ہدایت کے ساتھ طالب محمدی صاحب آدم سے آخر تک انسان کا سفر جاری ہے اور اس سفر کی جو آخری منزل ہے وہاں ایک سوال ہوگا وہ ہے صلاح نماز جس کی نماز صحیح اس کے پھر سارے عمال صحیح مجرمین سے پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر تمہیں جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم صلاح والے نہ تھے صلاح مسلمان کے لیے نماز مسلمان کے لیے ایک ایسا اہم رکن ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس صلاح کی جو روح ہے اس کی جو اسپرٹ ہے آج کوشش کرتے ہیں آپ اور میں مل کے اس کی روح کو سمجھ لیں قرآن کے اندر سکسٹی ایٹ ٹائم لفظ صلاح آیا ہے اور سجدہ نائنٹی ٹو ٹائم یعنی کہ بیانوے دفعہ سجدے کا ذکر ہے اور تیرہ دفعہ رکو کا ذکر ہے اگر ہم نے نماز اپنی صحیح کر لی تو اللہ گواہ ہے کہ ہمارے کام مسلسے ہونے لگ جائیں گے ابو مسلم خولانی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں صحابہ کے بھی صحابی ہیں کفرِ نبوت کا دعویٰ کرنے والا پہلا شخص جو یمن سے تھا اس نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا اور انہوں نے آگ ہی کے اندر نماز کی نیت کر لی آگ بھی جلتی رہی اور نماز بھی چلتی رہی ایک بال تک نہیں جلا نماز تو آج بھی وہی ہے ہمیں دھوب جلا دیتی ہے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی جلد نمبر ایک ہے اور حدیث نمبر پانچ سو اکتیس ہے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب السلح حدیث نمبر پانچ ہزار اکتیس آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اس حدیث مبارکہ کو آج آپ اور میں غور کرتے ہیں اور روح نماز کے لیے ضروری ہے جاننا جیسے میں نے کہا سکسٹی ایٹس کے قریب آیات ہیں ان میں سے ایک آیت سورہ انکبوت قرآن کی انتیس نمبر سورہ اور آیت نمبر پینتالیس ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز تمہاری بے حیائیوں اور تمہاری فوائش سے تمہیں روکتی ہے یعنی کہ یہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے ہمیں گندے کاموں سے روکتی ہے نماز تو ہم سب پڑھ رہے ہیں کیا برائیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو اس کا مطلب گڑھ بڑھ ہے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ نماز میں تو انسان اللہ سے گفتگو کرتا ہے حضرت علی کرماللہ وجول کریم کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں کافی سارے لوگ ہیں کسی مسئلے کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے لیکن آپ کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا آپ فوراں اٹھے وضو کیا اور دو نغافل ادا کیے پھر آپ آ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے جس سوال کا جواب دینا تھا وہ جواب دے دیا تو لوگوں نے کہا امیر المومنی ابھی تو ہم آپ سے پوچھ رہے تھے آپ نے تو جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی نماز کے اندر اللہ سے رجوع کیا اور پھر اللہ نے مجھ سے رجوع کیا تو بار بار یاد دھیانی کرانے کا مقصد کہ جب نماز میں ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں کیا یہ بات آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے کیا یہ بات میرے ساتھ بھی ہوتی ہے اس بات پر اگر ہم ایک دفعہ گوھر کر لیں کہ کیا آیا ہماری بھی بات نماز میں ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس کو اس طرح انیلائز کرتے ہیں کہ آپ اور میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کی نیت کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی وبدین ایا کنابد و ایا کنستین سورہ فاتحہ سے لے کر ایا کنابد و ایا کنستین پر اگر آپ غور کر لیں تو پہلے آپ اور میں نے اللہ کی قبرائی کیا بیان کیا اور جیسے ہی میں نے کہا ایا کنابد و ایا کنستین ایا کا مقصد صرف کہ کا مقصد تیری نون کا مقصد ہم عبدو کہتے ہیں عبادت یا اس کی بندگی یا اس کی انسٹرکشن کو فالو کرنے والے کو جیسے ہی میں نے یہ بات کی جیسے ہی میں نے یہ بات کی تو میں نے تو سوال کھڑا کر دیا کہ اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ سے مدد چاہیے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا یاد رکھیے گا کہ جب کوئی انسان نماز میں ہوتا ہے اللہ سے گفتگو کرتا ہے بات کرتا ہے تو بات تو آپ نے بھی کر دی کیا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ سے مدد چاہیے کیا اس مدد کا جواب ملا آپ کو اگر نہیں ملا تو پھر آج گوھر کر لیجئے اس پر بات کرنے سے پہلے ایک کالر ہے ان کو لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم ڈاکٹر والیکم اسلام جی ڈاکٹر صاحب میں سید عظمت علی بات کرنا ہوں کراچی سے جی بھائی ڈاکٹر صاحب ایک ذرا معلومات کرنی تھی میرے بچہ ہے آٹھ وہاں کا جی تو اس کی ڈاکٹر صاحب پسلییں چلتی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس کے سینے پر خرخرات بھی بہت ہے ٹھیک ہے اور اس کا مقصد علاج بھی میں نے کرایا انگر ویکسین وغیرہ لگوائیں لیکن ابھی بھی خرخرات ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اور دوسرا مسئلہ میری وائف کے ساتھ ہے ٹھیک ہے میری وائف کو ڈاکٹر صاحب ہرنیاں ہے پیٹ میں ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے پیٹ جو ان کا تھوڑا سا پھولا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم نے مشکرہ کیا تھا ڈاکٹر سے تو انہوں نے کہا کہ آپریٹ ہوگا جی تو اگر آپ روحانی علاج بتانے تو بہت بڑی مہربانی پروگرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں بہت شکریہ کوشش کریں یہ بھی پوچھیں لیکن جس سبجک پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کے بارے میں بھی پوچھ لیں تو آپ اور میں اپنی بہت ساری اصلاح کر لیں گے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جب کہا کہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ سے مدد چاہیے پین پیپر ہے تو لکھ لیں کیونکہ عبادت ون سائیڈ نہیں ہو رہی جب آپ بات کر رہے ہو تو جواب بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں سورہ بکرہ قرآن کی دو سورہ کی آیت تمبر ایک سو تری پن میں ون ہننین فیفٹی تری میں ایمان والا مدد چاہیے تو اللہ جواب دے رہے ہیں سورہ بکرہ کی ایک سو تری پن میں ایمان والو مجھ سے مدد چاہیے تو پھر آؤ صدر اور صلاح کے ساتھ پھر آپ کہتے ہو کہ ایاک نابدو ویاک نستین کے بعد اہد نصرات المستقین ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر تو کیا آپ اور میں کھڑے ہو کے روز یہی کہتے رہیں گے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر کیا پتا نہیں کریں گے کہ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کے لئے ہم روز کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر کیونکہ یہ سوال تو آپ نے اٹھایا تھا بات تو آپ کر رہے تھے تو کیا میرا اللہ آپ کا اللہ جواب نہیں دے گا جواب دے رہا ہے سورہ بنی اسرائیل قرآن کی سیونٹین سورہ ہے آیت نمبر نو ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں جس کو سیدھا راستہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیہدی بے شک یہی تو ہے وہ قرآن جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو عمل سالح بجالاتے ہیں تو ابھی تو سورہ فاتحہ میں ہی آپ کو سوالوں کے جواب ملتے جا رہے ہیں اگلا سوال کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک کولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام دکٹر بھا جی سلام علیکم اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے جی بولی بھین جی دکٹر بھا آپ سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ میرے پتے میں پتری ہے اور اس کا آپ نے علاج بھی بتایا تھا جی جی پتوں کے حوالے سے جی جی لیکن دکٹر صاحب کچھ ابھی تک صورتحال کو سامنے آئی نہیں ہے مجھے کچھ کانٹیک نمبر آپ کا مل سکتا ہے کس طرح آپ نے تھوڑا سا مجھے بتائیں کیا بنایا تھا میری بھین جلدی جلدی بتائیے دکٹر پہلے تو آپ کا جو جواب تھا مجھے سیم ڈے نہیں ملا پھر کسی اور کے ترو مجھے پتا چلا کہ آپ نے بتایا تھا کہ مولی کی پتے بوائل کر لیجئے اور اس نے نوشاندہ ایک ڈال کے برابر نوشاندہ کہاں ڈال دیا اپنی صحت خراب کر بیٹھیں گی میری بھین نوشاندہ کہاں اچھا میں بتاتا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں نوٹ کر لیجئے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو جیسے ہی ہم نے کہا کہ اہدن سرات المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر تو اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نو میں یہی تو ہے وہ قرآن جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اللہ تعالی جواب دے رہے ہیں سورہ 33 سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس میں ایمان والوں تمہارے لیے بہترین طریقہ بہترین اسوہ حسمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو ایمان والوں کو جواب تو مل رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ سرات اللہ زینا عنامت علیہم ان لوگوں کا سیدھا راستہ جو انام وال ہیں ابھی آپ اور میں نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تصور کیجئے تو آپ اور میں نے مانگا ان کا راستہ جو انام والے ہیں تو پتہ چلا آپ اور میں ایمان والے ہیں تو انام والوں کا راستہ مانگ رہے ہیں تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں اور پھر کیسے بنیں گے ہم لوگ انام والے تو اللہ تعالی جواب دیتے ہیں سورہ نسا قرآن کی چار سورہ کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ وہی تو ہیں جو انبیاء ہیں جن پر میں نے انام کیا وہ شہدہ ہیں وہ صالحین ہیں وہ صدیقین ہیں اللہ تعالی پوری لسٹ بتا رہے ہیں جن کا تم اور میں راستہ مانتے ہیں اللہ تعالی آخر میں کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہی امدہ رفیق ہوں گے ہمیں اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا نہیں کیا ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا نہیں کیا لیکن ہمیں چھوڑا بھی تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم بھی کر لو وہ کام جو صحابہ اجمعین نے